میں ملتمس ہوں بڑے سینئر میمبر باہر جناب احسان وائی صاحب سے کہ احسان وائی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں مستفید فرمائیں کہ اس صورتحال میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے جناب احسان وائی صاحب صدرِ آئیکوٹ بار یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج یہ مشترکہ ہاؤس ہے جس میں پاکستان بار کانسل کے نمائندے وہ بہن صاحب بیٹھے ہیں پنجاب بار کانسل کے وائس چیئرمین اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں ہائی کورٹ بار کے صدر عبدالعفیل صاحب ہیں اور تمام کے تمام لیڈر حضرات الیکٹڈ اور فخر کی بات یہ ہے کہ یہ سارے الیکٹڈ ہیں کیونکہ بکلا الیکٹڈ لوگوں کو مانتے ہیں نوکر پیشہ لوگوں کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ سید امجد شاہ تمام پاکستان کے وقیلوں کا الیکٹڈ نمائندہ ہے اس کو تو اس کو تمام پاکستان کے بکلا نے وڑ دے کے اس کو وائس چیئرمین الیکٹ کیا ہے میں حیران ہوں کہ ایک ملازم پیشہ شخص کے جو پاکستان کے ججیز چیف جسٹس، زیگر ججیز، اسٹیبلشمنٹ، ان کے جنٹوں کی خوش آمد کر کے ہائی کورٹ کا جج بنا ہو اسے کیا اختیار ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی، ایک الیکٹڈ شخص جو سارے پاکستان کے بکلا کا نمائندہ ہو اسے کنٹیمٹ لوٹس دے میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جب سے یہاں پر آمریت آئی مانچ دفعہ آئی اور اس ملک میں آمریت کے خلاف جتو جہد اگر ہوئی تو دیادہ تارین بکلا نے کی اور اس ملک میں اگر جتنی بھی جمہوریت آئی یہ بکلا کی وجہ سے ہوئی اور یہ بکلا کون؟ بکلا کون؟ یہ بکلا جو الیکٹڈ ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر اسی طرح توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے گئے تو یہ بکلا پھر ہر وکیل کنٹیمٹ کرے گا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں وکیل کنٹیمٹ کے نوٹس میں آپ اگر گرفتار کریں گے جیلے بھجائیں گی اور آپ بھاگ جائیں گے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کاروبار بند کرو یہ کاروبار بند کرو وکلا جو ہیں اور یہ مسئلہ جو ہے بون صاحب اور یہ مسئلہ ان جج کی وجہ سے بنے ہیں کہ جن کے سپریم جوڈیشل کانسل میں ناجائز طور پر جن کا ٹرائل ہو رہا ہے جن کے ریفرینسز دیئے ہیں اصل مسئلہ وہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نام مجھے ان کا نول جائے بڑھا ہو گیا ہوں نہیں وہ جن کا سپریم کورٹ کے جن کے خلاف کادی فائد عیسیٰ صاحب کادی فائد عیسیٰ یہ کہتے تھے کہ بھائی از خود نوٹس نہ لو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ڈی سی بن کے حسبتالوں کے معاینے کریں آپ جگہ جگہ جائیں آپ یہ کریں وہ نہ کریں یہ اختیار نہیں ہے آپ کے سپریم کورٹ کے ججوں کا اس کا قصور یہ ہے وہ کہتا تھا کہ انصاف کرو یہ کاروبار نہ کرو کہ یہ آپ کا واقف ہے یہ اس کے حق میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ چونکہ واقف نہیں اس لیے اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے اس کی وجہ سے یہ کاروبار شروع ہویا ہے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سید امجد شاہ صاحب کے ساتھ ہیں ہم ان جج کے ساتھ ہیں جن کے خلاف آپ جوڈیشل کانسل میں ناجائز ریفنس لے کر بیٹے میں ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ریفنس کو واپس کرو اور امجد شاہ صاحب کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ ایک پٹیشن دائر کی بھی ہے کہ یہ ریفنس اللیگل ہے ناجائز ہے اسے واپس لیا جائے اگر نہیں لیں گے تو ہم یہاں پر تحریک جلائیں گے اور اس کے نتیجے میں بیپے کراچی میں اتنا بڑا اجلاس ببلہ کا ہوا ہے کہ انہیں پتا چل جانا چاہیے ایسا ہی اجلاس آئندہ لاہور میں ہوگا اسلام آباد میں ہوگا میں یہ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو کنٹیمٹ نوٹس ہے ہمارے الیکٹیڈ وکیل ہمارا جو لیڈر ہے اسے واپس لیا جائے نہیں تو وہ کلا تحریک چنائیں گے مطلب موسیقی